ہلو جی نمسکار بتائیے سر میرے پاس راجس ایکسپو ہے دو سو سیر پانچو چالیس کریٹ میں دوسرا میرے پاس ڈیلٹا کورپ ہے ایک ہزار سیر دو سو نبو کے سیر میں دو سنبو کے ریٹ میں میں سر تین مہینے کے لیے رکھ سکتا ہوں لیکن کیبت کافی ڈاؤن جا رہی ہے کیا کرنا کی ہے تین مہینے رکھ سکتے ہیں پہلے ڈیلٹا کورپ دیکھیں ڈیلٹا کورپ میں دوسری تواہی کے ریزلٹ بھی ہیں بتائیے ڈیلٹا کورپ میں پہلے جی اگر ڈیلٹا کورپ کو ہم سٹرکچر دیکھیں تو نگیٹیو ہے شہر کافی خبروں میں رہا ہے ٹیکس کے چلتے ہم نے اس میں gap ڈاؤن بھی دیکھا تھا پیولی چارٹس پہ دیکھیں تو 158 سے لے کے 170 تک اس کا gap resistance zone ہے تو چارٹسٹر کافی خراب ہے مجھے لگتا ہے اگر کوئی bounce ملے اس میں آنے والے دنوں میں تو تو صلاح یہی رہی گی اس میں سے ایک بار exit کرنے کیونکہ اس کے weekly اور monthly charts میں 160 کا ایک strong resistance ہے تو میری رہی یہی رہی گی کہ اگر bounce ملے تو اس میں سے exit کرنا چاہیے فیلال structure اس کا weak ہے second جو انہوں نے کہا راجش export ایک بار ان کی کیا price کی خریدداری ہے اگر پتا چلے 50 پہ 550 پہ 550 جی unfortunately اس کا بھی structure کافی خراب ہے stock continuously lower-lower-lower ice میں trade کر رہا ہے سارے important moving averages کے نیچے daily میں trade کر رہا ہے کوئی confidence نہیں ہے اس کے structure میں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر weekly structure دیکھیں تو 445-450 ایک کافی strong support zone ہے جہاں انہوں نے اتنا loss دیکھا ہے ایک بار یہاں پہ سبر کر لیں لیکن کوئی کارن بار 440 ٹوکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ان کو loss بک کرنا پڑے گا that is the last make or break zone for this stock ٹوکے تو دونوں stocks پہ تھوڑا سافدھان رہنے کی ضرورت ہے آشو جی آپ کو اور ڈیلٹا گاپ میں تو جو خبریں جی ایسٹی والی وہ بھی دکت بھری ہیں آپ دیکھتے ہیں آگے کیسے بھی اب کرتا ہے اگلا سوال ہے سنیتا یاد ورما کا ہمیں ایسا دلیس جڑ رہی ہیں سنیتا جی نمازکار پوچھے سوال اپنا میرے پاس ایم ایم ٹی سی کے 70 شیئر ہے اور جیو فن کے 40 شیئر ہے ایم ایم ٹی سی کے 70 شیئر 66 روپیز 45 پیسے میں ہے اور جیو فن کے 252 میں ہے 40 شیئر اوکے پہلے ایم ایم ٹی سی لیتے ہیں جیو فن میں تو مرکہل مامی جی چارٹی نہیں ہوگا آپ کے پاس ابھی تو یہ 21 اگرس کی تو لسٹنگ ہے اس کی چھلے اس میں میں کچھ فنڈامنٹل بتا دوں گا ایم ایم ٹی سی بتائیے 66.45 پہ لیے ایم ایم ٹی سی کا سٹرکچر اچھا ہے اور ہم مگر اس کا بیگلی چارٹ دیکھیں تو لگ بک ستمبر مہینے میں ایک وولیوم کے ساتھ بریک آؤٹ آیا تھا جس نے 55 پہ لیویل کروس کیا تھا اس کے بعد جیسے ہوتا ہے ایک سٹرانگ بریک آؤٹ کے بعد سٹرک تھوڑے سے کنسولیڈیشن موڈ میں ہے تھوڑے سے کریکٹیو موڈ میں پول بیک موڈ میں ہے بٹ سٹرکچر دیکھتے ہوئے there is nothing to worry 56-57 کا بہت اچھا ہے ایک فلاک پٹن ڈیولپ ہو رہا ہے ڈیلی میں اور جس دن یہ فلاک پٹن ڈیولپ ہوگا مجھے لگتا ہے ان کے ٹارگیٹس بھی آئیں گے اور سٹرک اس کے اوپر بھی جائے گا یہ رائے ہے ایم ایم ٹی سی میں سنیتا جائے آپ کے لئے اور جیو فنانس کے بھی بہت ریسنٹ لسٹنگ ہے تو چارٹ پہ پیٹن بنتے نہیں ہے ابھی اتنی جلدی تو اس کو بتانا امید دی کے لئے تھوڑا ڈیفکلٹ ہے یہ ایک ڈسکلوزر یہاں پہ دھیان رکھئے گا جس چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں اسی گروپ کی یہ کمپنی ہے تو ویو باعث ہو سکتے آپ اپنے فنانشل ڈوائزنس لیجئے گا لیکن ابھی کمپنی کا اپنا بزنس بھی سامنے اناؤنس نہیں ہوا کہ کس طرح سے کام کاج ہوگا کیسے تو آپ کو اگر انویسٹر ہے تو آپ کو ویٹ کرنا چاہیے ابھی تھوڑا پوکہ آپ نے جس پرائس پلے وہاں سے بھی تھوڑا نیچے ہوا میں ایک حال میں تو اس لئے تھوڑا انظار کریے سنیتا جی جیو فنانس کو لے کر کے آپ کی خرید دو سو باون کی دو سو پچیس پر چل رہا ہے تو ابھی تھوڑا بزنس پلان سامنے آنے دیجئے کس طرح چیزے پین آؤٹ ہوتی پھر اس کے بعد کسی فنانس رہا پر ہم لوگ پہنچیں گے اگلے سوال ہے اطول چوپلا جی کا لخنو سے جل رہا ہے میں ساتھ اطول جی نمسکار پوچھئے سر 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 میرے پاس دو سو وی ای ڈی ای ل ہے اٹھ دی ریٹ آف ٢و ترٹی اور ٹو ہنڈرڈ اچ سی ای فیل اچ سی ای ل اٹھ دی ریٹ آف ون ففٹی فائی بی ای ل اینڈ ہمادری جی 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 بتائیے ہمادری اور ویدانتہ ویدانتہ ہے آپ کے پاس جی وی ای ڈی ای ل ٹھیک ٹھیک ارے سر اس کو ویدانتہ بھولی وی ای ڈی ل مد بولی ویدانتہ دو سو شہر ان کے پاس دو سو تیس پر ابھی چل رہا ہے دو سو ستائیس پہنس اٹھ کیا گنا چیئے ہمیں جی ویدانتہ میں جی ویدانتہ میں ہم نے ایک ویسے تو چارٹ ڈاؤنٹرینڈ میں ہے ایک اچھا کاسا اس میں ہم نے ڈاؤن روز دیکھا تھا اس کے بعد سٹوک سوڑا سمبھل کے اوپر میں آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے اس میں ان کو ٹریڈنگ گینز کے لیے ہلکی فول کی ٹریڈنگ گینز کے لیے رہنا چاہے کیونکہ اوپرال سٹوکچر بھی کھے ریشنز بولے تو کہا ہے لگ بک 240-45 کے آس پاس وہاں تک جائیں تو ایکزٹ کریں اور جو اس کا لاز سوئنگ لو ہے لگ بک 217-18 کے آس پاس وہاں پہ ایک سوپلوس بنا کے رکھیں اوپرال سٹوکچر اور جسے آپ سے کمیٹنی نیوز میں رہی ہے مجھے لگتا نہیں کہ فیلال یہ اگھی ایس اگوڈ یہ کوئی لانگ ترم انویسمنٹ سٹوک ہو سکتا ہے تو ٹریڈنگ کے لحاظ سے اس کو رکھیں اور 244-245 کے لیویل میں اس لیک میں باؤنس آتا ہے تو ایجزٹ کر جائیں اور ہمادری سپیشیالٹی کیمیکل جی نیرے جی اس میں کافی شاپ رنب دیکھا تھا سٹوک لگ بک 275 تک گیا تھا اس کے بعد سائیڈ ویس کنسولیڈیشن میں کریکٹر موڈ میں تو میرے کھیال سے اور سٹوک سرولنس لیس میں بھی تو ایک سٹوک لوس کے ساتھ بنے رہے سٹوک لوس لگ بک اس کا رکھیں 236 روپیز کا وہ بریک ہوتا تو ایجزٹ کریں اوکی اس میں آپ لوگ جھان رکھا کہ درشک جو بھی ہمارے شو دیکھ رہے انویسٹر ٹریڈر ہیں کہ آپ لوگ ایسے سٹوک میں مجھے جہاں پہ بہت لیکویلٹی نہیں ہے یا بار بار وہ سرکٹ میں جاتے ہیں سرولانس میں جاتے ہیں یا بہت زیادہ نیوز میں رہتے ہیں اس میں آپ کے اٹکنے کے خطرے بہت رہتے ہیں یہ بات ہمیشہ دھیان رکھیں آپ لوگ اگلے سوال ہے ہمارے ساتھ جل رہے ہے رویندر نویڈا سے رویندر میرے ایچھے دو مہینے کے لئے اپنے لیا تھا کم لیا تھا یہ نہیں نہیں یہ میں اپنی آنے والے دو مہینے میں مائنے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں اس کو نکالنے کی سوچ رہا تھا تو میں اوستے رائے چاہتا ہوں پر اگر رائے اچھے ہاتی تو میں آگے سو اور اور بیٹھ کر سکتا ہوں دو مہینے کے لئے کوئی رائے بن رہی کیا آپ کی امیت جی جی ان کی آواز سوڑی کر رہی تھی مجھے رکھا ٹاٹا سٹیل کے بارے میں پوچھ گئے بلکل ٹاٹا سٹیل نیر جی میری آواز آ رہی ہے ٹاٹا سٹیل کی بات ہو رہی جی ٹاٹا سٹیل کا سٹرکچر بہترین ہے انویسمنٹ کے ساتھ سے بھی بنا رہنا چاہیے ویکلی سٹرکچر پہ لگ بگ 120-12 کے آس پاس اس میں ایک breakout آیا تھا اس کے بعد stock normal corrective mode میں normal pullback mode میں جیسے breakout کے بعد دیکھا جا سکتا ہے 115-120 strong support zone ہے وہاں پہ stop loss لگا کے بنے رہے اور مجھے لگتا ہے جب یہ consolidation ایک بار ایک سے دو مہینے میں جب بھی complete ہوگا اس کے بعد واپس stock اپنا uptrend resume کرے گا اور میں آشا کرتا ہوں 135 سے 140 کے ایک سو پہتیس سے 140 کے اگلے دو مہینے میں آپ کو مل سکتا ہے دو مہینے کی بات کرے نا اب جی 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 سر تو دو مہینے hold کریے اگر ایک سو پہتیس چالیس آتا ہے تو پھر آپ نکل لائیے گا اگلے سوال راحل پرجاپتی کا ہے راحل یہ پوچھے سوال گوڑیوننگ سر میرے پاس سر جو ہے ڈونیر کے چار مہینے سے سیر پڑے ہیں چھ سو اتیس سیر ہیں چورہ آنبے روپے کی بائیں ہے تو اس میں دو مہینے کا بھی بتائیے کیا کرنا چاہیے بریک آؤٹ آیا لیکن سسٹین نہیں ہوا نکلنا چاہیے کہ بھی بنے رہے ہیں چار دیکھ لیتے ہیں آپ ہاں چار دیکھ لیتے ہیں بریک آؤٹ پتا کر لیا تھا ہاں بھی پندہ بھی زن پہلے نکل گیا تھا لیکن سسٹین نہیں ہوا تو آپ کیوں نہیں نکلے اس میں ہم نے کہا آگے نکلے گا سیر یہ بھی اتنا اچھا جان لیتے ہیں آپ کی بریک آؤٹ آیا تو آپ کو بھی نکلنا چاہیے نا بریک آؤٹ نکل گیا آپ نہیں نکلے آمی جی نہیں نکل پائے جی نیرے جی سٹاپ دیکھیں تو سٹرکچر میں کوئی خرابی نہیں ہے لنبے دور کے کنسولیڈیشن میں ضرور چل رہا ہے تو میرے حساب سے تھوڑا سا اور پیشنس رکھیں سٹرکچر پوزیٹیو ہے سٹاپ لوس لیکن لگبک 102 کا لگا کے رکھیں کیونکہ پوزیشنل ہے اور لانگ ٹرم ان کا تھوڑا سا نظریہ زیادہ سمیہ کا ہے تھوڑا سا دیپ سٹاپ لوس 102-103 کا لگا کے رکھیں اور بنے رہے اس میں وولیوم سٹرکچر پیویس ویکس میں کافی اچھا تھا تھوڑا سا ڈرائی اپ ہو رہا ہے ایک بار یہ کنسولیڈیشن سے نکلے گا تو اس میں مو بنتا ہے اکی یہ نہ دیکھیں گا اگلا سوال سریشن دلال احمداباد گجرات سے سریشن یہ بتائیے میرے پاس پی سی بے سی کار pronto سٹر ہے سٹر ہے سوٹر ہیں نائنٹی ون سکسٹی کے کیا کاش سے لنبی اوڈی کے لیے ایڈ بھی کر سکتا ہوں اوکے فلپس کاربن بلیک ون نائنٹی سکس سیونٹی پر سمجھ چل رہا ہے اور انہوں نے لیا تھا نائنٹی ون سکسٹی پر امیر جی تو ٹریڈن کا اچھا بیڈیا جی تی سی دی ایڈ کاربن جو نام تا پہلے جی کافی اچھی انویسمنٹ ہے سکچر بھی کافی پوزیٹیو ہے ویکلی میں بھی دیکھیں تو پچھلے ہفتے اس میں ایک بریک آؤٹ آیا تھا which was supported by good volumes بنے رہنے چاہیے stock ایک blues کا territory میں ہے صرف ایک swing low کا stop loss جو کی لگ بھگ 185-186 کے آسپاس بنتا ہے وہاں پہ بنے رہے اور اوپر میں مجھے لگتا ہے 210-215 کے سٹرکچر تارگیس نیر ترم میں unfold کریں گے سٹرکچر پوزیٹیو ہے بنے رہے اس میں کوئی ابھی tension کی بات نہیں ہے PCBL میں اس میں بنے رہی ہے کوئی tension کی بات نہیں ہے اور ان کو دو پیٹنٹ بھی ملے آج شام کی خبر ہے یہ انہوں نے انڈین پیٹنٹ آفیس سے دو ان کو الگ الگ جو کیمکل کے پیٹنٹ وہ بھی ان کو مل گئے تو ان کے لئے اچھی خبر وہ بھی ہے PCBL کے لئے اگلے سوال ہے رشمی کا ممبئی سے میں سے آج جل رہی ہے رشمی جی نمسکار بتائیے گوڑی بیننگ سر میرے پاس ڈیوی سلیب کا پچھا سر ہے پھور ون سیون زیرو کس پرائس ہے دیڑھ سال سے پھشی ہوں اس میں کیا کروں میں پھور ون زیرو سیون زیرو پھور ون سیون زیرو اہاں امیج جی اتالی سو ستر پھڈیوی سلیب لیا ہے اور ابھی چل رہا سہتیس سو پچاس جی لاؤس بوک کرنے کی سلاحہ اس لئے نہیں دوں گا کیونکہ ایک سلو اور سٹیڈی اپرینڈ میں ہے کافی سلو بکوز اگر باقی فارما سٹاکس کو دیکھیں تو کافی انڈر پر فارم کیا ہے لیکن یہاں پہ سیریز آف ہائے رائے ہائے لوس بننے ہیں 10 ڈیما کے اوپر ٹریٹ کر رہا ہے اور دیکھا جائے تو پشلے تین سے چار مینوں سے 3600 سے 3750 3800 کی رینج میں یہ 200 پوائنٹ کی رینج میں کنسولیڈیٹ کر رہا ہے تو جب بھی یہ کنسولیڈیشن اوپر ہوگا مجھے لگتا ہے اس کا ریزیلیشن اپ سائیڈ میں ہوگا کیونکہ ویکلی اور ڈیئرلی سٹکچرز انٹیکٹ ہیں اس کے بعد بنے رہے ان کا پرائز آئے گا لیکن وہاں پہ ضرور ایجزٹ کر جائے کوئی بیٹر آؤٹ پر فارمک سٹاک آف تا فارما سیکٹر وہاں پہ ایک انٹری بنائے اوکے امی جی ایک سٹاک زمیٹو آپ چارٹ پر دیکھیں ایک سو نو روپے پہنچیا آج بھی یہ قریب 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 تین پرسنٹ اوپر تھا تین روپے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ سو پار کر جائے گا تو پھر اس میں اچھی تیزی بنے گی تو ایک سو نو تک پہنچ گیا یہ کیسا لگر آپ کو چارٹ پر جی نیرہ جی اس چارٹ میں پہلے بھی ہم نے شو میں کافی بار بات کی کافی بہترین سٹکچر ہے کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں تو اس میں ایک راؤنڈنگ باطن کا کنسولیڈیشن ہوا لگوگ دو سال کا کنسولیڈیشن تھا جو کی نائنٹی نائنٹی ون کے لیولز میں ریزولڈ ہوا ہے اس کا کم سے کم نہیں تو اگر اس ریزیلیشن کا ٹیکنیکلی ٹارگٹ دیکھیں تو لگوگ ایک سو بیس سے ایک سو بچیس بنتا ہے اور کنٹینیوزلی ہر بھی کم دیکھنے ایک سٹرانگ کلوز دے رہا ہے تو ڈپ میں مجھے لگتا ہے کہ تین سے چھے مہینے میں 120-125 کے ٹارگٹ سومیٹوں میں پوسیبل اوکی تو اس میں بنے دی اچھے ٹارگٹ سکتا ہے اس کے جو کوارٹرلی اس بار کے ریزلٹ آئیں گے دیکھنے اس میں کمپنی کس طریقے سے پروفٹیبیلٹی کی اور بڑھتی ہے یا زیپٹو کا کیا کرتی ہے زیپٹو اس کے اوپر ایک سب سے بڑا سردرد ہے تو وہ ہم لوگ نظر رکھیں گے اور چونکہ 109 کے لیویل کروس کر چکا ہے تو جن کے پاس ہے ان کو ابھی فلال ہولڈ کرنا چاہیے اگلے سوال ہے یوگیندر سنگھ کا ہمیں ساتھ کولکتہ سے جل رہے ہیں یوگیندر جی نمسکار یوگیندر جی آپ کو آواز آ رہی ہے سوال پوچھیں نہیں یوگیندر جی کا نہیں آ رہا چلیے مکیش جی کے پاس چلتے مکیش جین ادائیپور سے بتائیں سر کیا سوال ہے سر یہ پی آئی انڈسٹری بائی کر رکھا ہے 30 شیئر 3.840 کی پرائیس پر پی آئی انڈسٹریز امید جی پی آئی انڈسٹریز تو بہت بڑی آؤٹ پرفارمر شیئر رہا ہے اور ان کے پرائیس سے لیکن آ گیا نیچے اگرو کیمکل کمپنی ہے کیا کیا جانا شہی ہے اس پر جی پہلے تو بس یہ سلا ہے کہ تھوڑا سا بیشہ سٹاپ لوس بنا کے رکھیں جو بھی آپ انویسمنٹس لے رہے ہیں لیکن فیوری ٹیکنیکل پوائنٹ آب یو سے دیکھیں تو سٹاپ 200 ایما پہ ریسٹ کر رہا ہے یہ لگ بگ اس کا 3400 ایک سٹانگ سپورٹ زون ہے مجھے لگتا ہے پول بیکز دینا چاہیے یہاں سے پوزیٹیو ڈیورجنس ہے پرائیس میں لیکن ہر ویو کا ایک سٹاپ لوس ہوتا ہے تو 3400 کا سٹاپ لوس بنا کے رکھیں آشا کرتا ہوں کہ اس باؤنس میں اٹلیسٹ پروفٹ نہیں تو آپ کا جو پرچیس پرائیس وہاں تک ضرور پہنچے گا تو ایک سٹاپ لوس اس پوزیشن کا 3400 پہ بنا کے رکھیں امید اس کا 200 دی اے میں کہاں پہ ہے exactly امید جی اس کا 200 دی اے میں کہاں پہ ہے کس پرائیس پہ exactly جی لگ بگ 3414 روپے کے آس پاس ہے 3414 بھئیہ ایک دم قریب ہے بہت دھیان سے چلیے گا اسی لئے امید جی آپ کو صلاح دے رہے ہیں کہ 200 دی اے میں ٹوٹنا نہیں چاہیے کیونکہ ٹوٹنے کے بعد پھر یا اوپر آنے کے بعد آئیدر سائٹ کا موو بڑا تیز بنتا 200 دی اے میں بہت ایمپورٹنٹ لیول ہے جو بی جی نے آپ کو سجھا ہے ایک چھوڑا سا بریک لیں دے لوٹ کے ترنت آتے ہیں ہم اس سے اور کچھ سوال لیں گے ایک بھر سے کل کپ آزار میں اور آج امیسٹیٹ جی ماری مدد کر رہے درشکوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے پرجا پتی جی ہے جنہوں نے سوال پہجا ہے ان کے پاس مدرسن سومی کے شیئر سے 93 بائی کیا ٹارگیٹ 102 مہینے کے لیے آہ دیران میں خریدا 100 روے کا ٹارگیٹ چاہتے دو مہینے میں جائے گا ایک سکر جی میں کھول لوں چاہتے انہوں نے سوری میں نے لیا نہیں نیرہ جی کیا پرائس پہ لیا 93 پہ جی ٹھیک ہے سٹاک کا سٹکچر اچھا ہے ایک سپورٹ زون سے پول بیک اس نے لیا سپورٹ لگ بگ 90 کے آسپاس وہاں پہ 1991 کے روپیز کے آسپاس ایک وریزونٹل سپورٹ تھا 100 ایک سپنینشل مووینگ ایوریج بھی تھا وہاں پہ ایک شاپ پول بیک دیکھا اور آلماست 10 ڈیما کے اوپر سٹاک پلوس کر رہا ہے ایک بار اس میں بنی رہنا چاہیے لیکن سٹاک پلوس رکھے لگ بگ 93 روپیز کا چھوٹا ہی سٹاک پلوس رکھے اور آشا کرتا ہوں کہ 100 100 والکی ٹارگٹ پوسیبل اس میں پراغ اشر کا سوال ہے انہوں نے دو شیئر پہ پوچھا ایک ان کے پاس بینک آف بڑوڈا 200 شہر انہوں نے لیے 189 پر اور وپرو کے 420 شہر انہوں لیے 478 پر تو 189 پر بینک آف بڑوڈا اور 478 پر وپرو 3 سے 6 مہینے کے لئے جی بینک آف روڈا کا سٹکچہ کافی پوزیٹیو تھا میرے کال سے لیکن آج اس میں کچھ نیوز آئی تھی اس کے بعد اس نے ایک ریاکشن دیا لیکن میں کہوں گا کیونکہ یہ پروفیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹریلنگ سٹاپ لاؤس اپنا 202-203 کے آس پاس لیا ہے اگر اس کے نیچے جائے تو جو بھی پروفیٹ یہ کمار ہے اس کو پروٹیکٹ کریں وپرو کی جہاں تک بات ہے وپرو میں ہم نیچے سے ریکووری دیکھ رہے ہیں سپورٹ زون سے ریکووری دیکھ رہے ہیں آج کے کینڈل میں ایک شاپ ہم نے پول بیک بھی دیکھا لیکن میرے کو لگتا اس ہفتے سیکٹر بھی ہیڈوین دو نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ کافی ریزل پر آ رہے ہیں بٹ اگر سٹرکچر دیکھا جائے تو سٹرکچر پوزیٹیو ہے اور اس کا سٹاپ لاؤس انویسمنٹ کا چار سٹرکچنز لگا کہ نئی آن بورڈنگ نیک گست کے نہیں کر سکتے اس کی وجہ سٹاک میں آج دباؤ دیکھ نیک ملا تھا پنکو کمار کا سوال ہے ان کے پاس 115 شہر ترونی ترمین کی جو انہوں نے 399 کے بھاو پر خریدے ہیں اور 400 شہر انہوں نے دوسرے منالی ریسنٹلی سٹاک پچھلے 8 سے 9 دنوں میں شاپ کریکشن دیکھا ہے اور سٹاک اپنے 100 دیما کے نیچے بھی چلا گیا تو سٹرکچر ایک پر تھوڑا سا ویک ہو گیا ہے اگر 378 بریک کرتا ہے تو ایک ایک ایمپورٹنٹ سوئنگ لو ہے وہ لیویل ٹوٹتا ہے تو بیکوالی بڑھے گی 378 اگر نکلتا تو اس میں سے نکل جائے گی اوکی یہ جہاں پہ رکھئے اچھا ایک شیئر ہم لوگوں نے شروع میں ذکر کیا تھا جو دو دگج ہے امید جی ایک ایک جیف سی بینک کو ایک رائیل رائیل پہ آپ کی رائیل جی جی میں رائیل پہ کافی بولیش ہوں نیرہ جی کیونکہ یہاں پہ ایک anchored vwap کا support ہے اگر بنا وہا سے ایک vwap کی line draw کرے تو 2300 کے آس پاس آتی ہے اور secondly اگر دیکھیں تو 200 day exponential moving average بھی یہاں پہ ہے ایک کافی strong support zone 22 75 2300 in fact اس کو make off break zone بھی کہ سکتے ہیں stock یہاں پہ ایک اچھا support لے رہا ہے اس کا hold کرنا بہت ضروری long term structures کے لیے وہ break ہوتا ہے تو خطرہ بڑھ سکتا ہے تیجی تیجی ہم یہ کہ سکتا ہے 2400 کے levels نکلیں جو کی لگ بگ اس کا 10 اور 20 dem کا confluence ہے تو وہاں سے ایک اچھی اور تیجی بنے گی بٹ یہ جو move آرہا مجھے لگتا ہے 2375 سے 2400 تک targets possible ہیں جی نیرہ جی جتنے بھی شہز اس شو میں ڈسکس ہوئے ہیں کسی بھی شہر میں نہ میری کوئی investment position ہے نہ میری trading position جی بہت شکریہ آمید جی جنگ درشکو کی مدد کرنے کے لئے کل کا بزار میں کوشش کی ہم نے کی زیادہ تر آپ کی تیاری کریں کہ آپ کو کل کسی سٹریٹ کرنا اپنے سٹاکس کے بارے مارکیٹ کے بارے